کون تھی وہ ناری جس نے اپنے ہی پتی کو اپنے گودی میں بالک کے سمان کھلایا تھا اپنے ہی پتی کا کیوں اس نے پالن پوشن کیا مطروں ہمارے اتحاس میں کئی ایسے گرند میں ایسی کتھائیں ملتی ہیں جو ایک اتحاس کو سمیٹے ہوئی ہیں مطروں ہمارا اتحاس سناتن درم کا اتحاس بہت پویتر اتحاس ہے جس میں کسی نہ کسی انہی کہانیوں کا ورنن کیا گیا ہے یہ کتھا آپ کو مہا بھارت سے سنانے جا رہا ہوں یہ کتھا مول مہا بھارت سے لی گئی ہے اس میں کوئی بھی ہمارے دوارہ پریورتن نہیں کیا گیا ہے مطروں یہ کتھا اس سمیے کی ہے جب سریشتی میں ایک راکھچہ سپرلے مچا رہا تھا سبھی دیوتا بھاگ کر ادھر ادھر چھپ رہے تھے لیکن کہیں کوئی سرن نہیں مل پا رہی تھی مطروں اس کتھا کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے کہ اگر ہمارا بیڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جائے سریشتی کمینڈ کرنا بلکل بھی مت بولیے گا بھگوان سریشتی کی کرپا آپ کے سمست پریوار پر صدیو بنی رہے گی مطروں ایک راکھچہ ستھا جس کا نام تھا تارکاسور تارکاسور اتنا سکتی ساری تھا کہ دیوتاؤں کو اس نے تھراست کر دیا تھا اور سویم اندر کے گدی پر جا کر بیٹ گیا تھا اس سمیں سبھی دیوتاں برحمہ دیو کی پاس گئے اور ان سے بنتی کیا کہ ہم دیوتاؤں کی رچھا کیجئے تب برحمہ دیو نے کہا کہ ہم دیوتاؤں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں اس تارکاسور کو ماننے والا سویم بھگوان شیو کا پتر ہوگا لیکن بھگوان شیو کی کوئی پتنی نہیں ہے کیونکہ ان کی پتنی ماتا ستی نے اپنے دے کا تیا کر دیا ہے اس لئے آپ کو ان کا بیوہ کرانا پڑے گا تب ہی ان کے پترکاردکے کے دوارہ اس تارکاسور کا ود ہوگا سبھی دیوتاں بھگوان شیو جی کے پاس گئے لیکن بھگوان شیو شنکر اپنے دھیان آسن میں حاسین ہو کر اسی میں کھو گئے تھے وہ دنیا سے کوئی بھی لگاؤں نہیں رکھنا چاہتے تھے سبھی دیوتاں ان سے بہت زیادہ وینتی کر رہے تھے لیکن پرہو شیو شنکر نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی ان کے دھیان سادنا کو بھنگ کرنے کے لیے سبھی دیوتاں نے کافی پریاس کیا لیکن ان کا دھیان سادنا بھنگ نہیں ہوا دیوتاں اس سمیں چھپ چھپ کر رہ رہے تھے کیونکہ اگر تارکاسور کو یہ پتا چل جاتا کہ دیوتاں کہاں پر ہیں تو ان کو وہ مار ڈالتا اس لئے سبھی دیوتاں وہیں کہلاس پربت پر بھگوان شیو شنکر جی کے پاس ان کا جاچنا کرتے تھے کہ پرہو اپنی آنکھیں کھول دیجئے جب کچھ بھی نہیں ہو پایا تو دیوراہ جندر نے سویم کام دیو کو بھولایا اور کہاں ہے کام دیو پرہو بولے ناہت کی ندرہ کھولنے کا بیچار کرو اور کچھ بھی پریاس کرو لیکن ان کی نیند یعنی دھیان آسن بھنگ ہو جائے کام دیو جانتے تھے کہ بھگوان شیو شنکر کی اگر آنکھ کھول گئی تو ان کی کروہو کی اگنی میں ان کا تیسرا نیتر مجھے جلا کر بھسم کر دے گا اسی ڈر سے کام دیو نے کہا ہی دیوراہ جندر میں اگر ان کی تپسیا کو بھنگ کرنے کی کوشش کروں گا اور پرہو کی اگر تیسری نیتر کھول گئی تو میں انہی کی تپسیا کی تیسری نیتر میں بھسم ہو جاؤں گا ان کی اس تیسری نیتر کی جوالہ میں کوئی بھی دیوتا یا کوئی نر ہے کام دیو تم دھرم کے کار کے لیے جن کا لیانڈ کے لیے کام کرنے جا رہے ہو اور اگر تمہارا اس میں پرانڈ بھی چلا جائے تو کوئی گم کی بات نہیں ہے تم کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ تارکاسور کے آتنک سے سبھی دیوتا منوشت ترہی مہم ترہی مہم کر رہے ہیں اور اگر پرہو کی ندرہ نہیں کھولی اور وہ اپنے دھیان آسن سے باہر نہیں نکلے تو ہم دیوتاہوں کو رہنے کے لیے چھوڑو ہم دیوتاہوں کا استیتو مٹ جائے گا کام دیو نے دیوراجندر کی بات سن کر پرہو کو ددرا سے جگانے کا پورا پریاس کیا انہوں نے سارے اپائے کر لیے انہوں نے نیا اپمن بنایا پچھیاں چہچہاتی تھی مور آواز کرتے تھے نیا جلاسے کی آواز جو پانی کی جھرناوں کے آواز آتے تھے پسو پچھی گھومتے تھے جنگل کے منورم درسے کو پرکٹ کر دیا لیکن پرہو کی آنکھیں نہیں کھولی انت میں کام دیو نے دیوی رتی کو ایک بانڈ بنایا اور پشپوں کی بانڈ کو اٹھا کر شویم پربو بھولی نات پر چلا دیا پربو بھولی نات کے ہردے میں لگتے ہی پربو کی آنکھیں کھول گئیں اور آنکھ کھولتے ہی ان کا تیسرا نیتر بھی کھول گیا کیونکہ ان کے ہردے میں شویم ماتا ستی کا نیواز تھا اور جیسے ہی ہردے میں بانڈ لگا پربو کی کرو دھاگنی جل گئی اور اسی کرو دھاگنی میں کام دیو بھشم ہو گئے جب کام دیو بھشم ہو گئے تو دیوی رتی نے بہت رویا اور پربو سے منتی کی کہ یہ پربو میرے پتی کو جندہ کر دیجئے لیکن کام دیو کی سریر نشت ہو گئی تھی تو پربو ان کو جیویت کیسے کر دے بھولی نات کو سبھی دیوتاؤں نے بتایا کہ پربو تارکہ سرکہ آتنگ کے اس دھرتی پر اور اس تینوں لوگوں پر اتیا چار بڑ گیا ہے اس لیے ہم نے آپ کو جگایا ہے دوستوں تبھی بھگوان بھولے نات نے کہا ہی دیوی رتی آپ روئے نہیں آپ کو میں ایک ایسا وردان دیتا ہوں کہ آپ کا پتی آپ کو جیوی توستہ میں دکھائی دیں گے اور وہ ہر ایک ناری پرش میں بیابت ہو جائیں گے آپ کے پتی کام دیو ہر ایک ناری پرش ہر ایک جیو میں بیابت رہیں گے اور اپنی کلڑا کرتے رہیں گے ان کا سریر نہ ہونے کے کارن آپ انہیں انبھوک کر سکتی ہیں ان سے باتیں کر سکتی ہیں لیکن آپ ان سے آلنگ نہیں کر سکتی ہیں اس لیے آپ کو دعا پر یوگ تک کا انتجار کرنا پڑے گا ایک دن ایسا یوگ آئے گا جس میں آپ کے پتی کا جنم ہوگا جو سویم بھگوان سے کشن کے پتر کے روپ میں جنم لیں گے اور تبھی آپ کا ملن ہوگا آگے چل کر دوستوں وہی کام دیو ماتا رکمڑی کے گرب سے جنم لیے جن کا نام پردن رکھا گیا اس سمیں سمبرہ سر کا اکتیا چار سرشٹی میں بڑھتا جا رہا تھا اور سمبرہ سر نے اسی بالک کو چورا کر لے جا کر ایک سمدر میں پھیک دیا جو مچھلی نے نگل لیا دوستوں سمبرہ سر کے ہی راج میں ایک ناری تھی جس کا نام تھا بھانو متی بھانو متی کے پتی نے اس بالک کو مچھلی کو چیر کر باہر نکالا بھانو متی کی کوئی سنتان نہیں تھی اس لیے اس کے ہردے میں ممتہ جاگ گئی اور اس بالک کا اس نے پالن پوسن کیا ساتھ میں دیوی رتی نے بھی اس بالک کو کھلایا اور اس کا پالن پوسن مل کر کیا بعد میں وہی بالک جب بڑھ کر بڑھا ہوا تو پھر دیوی رتی سے اس کا بیوا ہوا دوستوں یہ کتھا آپ کو بھاگوت پران میں مل جائے گی یہ کتھا آپ کو گرگ سہیتہ میں مل جائے گی دوستوں یہ کتھا آپ کو ہریونش پران میں مل جائے گی دوستوں یہ کتھا آپ کو برمہ ویورت پران میں مل جائے گی جو میں نے آپ کو پرمار دے دیا ہے آپ اس کتاب کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں متروں یہ تھی وہ ناری جس نے اپنے پتی کو گود میں کھلایا تھا اور اس کے سامنے ہی اس کا پتی بڑھا ہوا اور بعد میں دیوی رتی کا بیواہ بھی ہوا کیسی لگی یہ کتھا دوستوں ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتانا ساتھ میں ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور کمینٹ میں جائے سری کشن لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا بھگوان سری کشن کی قرپہ آپ کے سمسط پریوار پر ہمیشہ بنی رہے گی جائے سری کشن